بلیک ملنگ کا سلسلہ کب سٹارٹ وار نقصانات بھی ہیں کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جن میں فیس بک اور ویٹس اپ کا غلط استعمال کر کے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا گیا اور بعض اوقات تو کئی لڑکیوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اور اب تو نوبت جہاں پر آپ پہنچی ہے کہ بعض کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں خواند اپنی بیویوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک مل کرتے رہے اور ان کے ساتھ کھلوار کرتے رہے اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے رہے آج کے پروگرام جرم بے نکاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نکاب کریں آج جرم بے نکاب میں دیکھئے اپنی ہی بیوی کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر بلیک مل کرنے والے صفاق شہر کا ہوا جرم بے نکاب بلیک ملنگ کا سلسلہ کب سٹارٹ ہوا نکاح کے تقریباً دس پندرہ دن کے بعد ہوا تھا اس نئی چیزیں ساری ہمارے ریلیٹیو میں بھیجنے سٹارٹ کرتی میں نے دو دفعہ سوسائر اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی جن کے پاس اس نے ویڈیوز سینڈ کی تھی اس نے ان سے پیسے بھی لیا تھے یہ مجھے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کر یہ سیل کرنا چاہتا تھا مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس مجھے چھوڑ گیا نہ چلی جائے یہ ویڈیو جب بنایی کی کس کو دکھائی دوست تھے اپنے قریبی ہماری فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی ہم نظیبہ گفتگو کرتے تھے آپ از میں میں نے اسے بلیک میں لے کرنا چکل کر دیا تمام لڑکیوں سے ان خواتین سے بھی گزارش کریں خدا رہا ہے فیس بک سوشل میڈیا واتس اپ اس طرح چیزیں استعمال کرتے ہوئے احتیاط بڑھتے ہیں یہ میرا پرامیس ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پہ وہ کام ہوگا جو انصاف پورا انصاف ہوگا لوگوں گزشتہ چند سالوں کے دوران سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائن میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے چند ہی سالوں میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کے متعلق ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شرعہ نو فیصد سے بڑھ کر نوو فیصد تک دا پہنچی ہے پاکسانی نوجوان بے رہا روی کا شکار ہو کر سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک اور وٹس اپ پر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنی ایسی ذاتی معلومات تصاویر یا ویڈیوز شیئر کر بیٹھتے ہیں جن کا استعمال کر کے شرع پسند اناثر انہیں بلیک میل کرنے کا نارکنے والا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے جو بلیک میل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بلیک میلرز ان لڑکیوں اور خواتین کی عزت و دولت دونوں کو نشانہ بناتے چلے جاتے ہیں سائبر کرائم کی زد میں آ کر اب تک متعدد خواتین خودکشی کر چکی ہیں اور کئی خواتین کی زندگی ان بلیک میلرز کے ہاتھوں اجڑ چکی ہے لیکن گجرا والا سرکل میں سائبر کرائم کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو دل دہلا دینے والا تھا ایک شخص ایک لڑکی کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور اسے اس کے ہی رشتداروں میں بدنام کر رہا تھا اور اس لڑکی کی ویڈیوز اپنے دوستوں اور مختلف لوگوں کو دکھا کر اور ان سے شیئر کر کے ان سے پیسے لے رہا تھا لیکن وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کا اپنا شوہر تھا جی ہاں اس کا اپنا شوہر جو اپنی بیوی کی ہی نازیبہ ویڈیوز بنا کر اپنی بیوی کو بلیک میل کرتا اور ان ویڈیوز کو بیچ کر پیسے بٹھوڑتا کیا کوئی شوہر اپنی ہی منکوہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے یہ سوچ کر بھی انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں اس کیس کے مزید حقائق جاننے کے لیے ٹیم جنبے نکاب پہنچی گجرہ والا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ماسوم لڑکی جن کا اپنا ہی خواہن انہیں کئی مہینوں تک بلیک میل کرتا رہا اب ہی ان سے ہم بات کریں گے ان کی آئیڈنٹیٹی ان کا نام ان کا چہرہ آپ نہیں دکھائیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شخص سے جان پہشان کیسے ہوئی اور شادی تک بات کیسے ہوئی یہ ہمارے گھر میں آئے تھے میرے بھائی کے دوست بن کر اور وہیں پر انہوں نے ایموشنل بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ میں خوش رکھوں گا اور میرے گھر والے مان جائیں گے آپ میرے ساتھ شادی کے لیے ایگری کرو اس نے سٹارٹ سے ہی مجھ سے جھوٹ بولا کہ میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں شادی کے لیے اس کے گھر والے مانے نہیں تھے ہوئے جب بھی اس کو کہا چاہتا تھا اپنے گھر والوں سے بات کروا ہو یا ان میں سے کسی ایک بندے کو لے کر آو جب بھی ایسی بات ہو دی تھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانا کوئی نہ کوئی بہانا گھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے گھر والوں کی رضا مندی تھی شادی کے حوالے سے آپ کے وادہ یا خود ہی آپ اس نے اپنے مرضی سے شادی کیا آپ نے کیا رضا مندی تھی گھر والوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے گھر والے لے آئے لیکن پھر بھی نہیں لے کر آیا اس نے وہی ایموشنل بلیک میلنگ کر کر اپنے ساتھ لے جا کر کہ وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کی شادی میرے ساتھ کریں گے آپ میرے ساتھ چلو تو ہم کورٹ میریج کرتے ہیں تو اس نے اپنے ساتھ کورٹ میریج کر کر اور گھر بھیج دیا وہ بھی میں خود آئی تھی گھر میں اس کے ساتھ نہیں تھی جانا چاہتی کیونکہ مجھے اس پر ڈاؤٹ تھا اچھا آپ کو شک ہو گیا کہ یہ شخص آپ کے ساتھ فراود کر اور نکاح کر لیا اب بلیک میلنگ کا سلسلہ اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ یہ کب سٹارٹ ہو گیا یہ نکاح کے تقریباً دس پندر دن کے بعد ہوا تھا اور اس نے یہ چیزیں ساری ہمارے ریالیٹیو میں بھیجنی سٹارٹ کر دی اور جب ان تک یہ چیز کئی تو جب مجھے پتا چلا تو میں نے یہ مجھ سے برداشت نہیں تھا ہو پا رہا کیونکہ میں اس کے ساتھ سنسیر تھی تو جب یہ چیز میرے سامنے آئی تھی تو میں یہ چیز بلکل بھی فیس نہیں تھی کر پا رہی میں نے دو دفعہ سوسائیڈ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی تھی دو دفعہ تو پھر جب مجھے سائبر کرائم کے بارے میں پتا چلا اور میں انٹرنیٹ سے میں نے سرچ کیا تھا تو وہاں سے سرچ کرتے کرتے میں یہاں ایف آئی سائبر کرائم گزرانوالا تک میں پہنچی اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو اس شخص نے آپ کے نازیبہ ویڈیوز بنائی تھی آپ کو کب پتا چلو اور کتنی ویڈیوز اس نے بنائی ہو اور ہوتا یہ کہ انسان کو شاید آئیڈیا یعنی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس نے نشاول چیز پلا آگے بنائی ہو کچھ اتسوال سے باتا ہے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی تھی لیکن اتنا پتا ہے کہ کم نہیں تھی اور یہ چیز تو مجھے تب پتا چلی تھی جب ریلیٹیو میں یہ چیز سائر ہے ہم دو بندے تھے ہم دونوں کے لاوہ کسی اور کا پتا نہیں تھا تو جب یہ چیز ریلیٹیو میں گئی تو وہ پھر نیگیٹیو کمنٹس کرنے میں وہ رہتے نہیں ہیں تو جب انہوں نے پھر ہمیں کال کی بتایا گیا دکھایا گیا پھر جا کر مجھے پتا چلا قریب ان کے دھنکھیاں بھی آنے لگیں کہ ہم آپ کے گھر میں یہ دکھا دیں گے اس نے مجھے کہ اگر سب کچھ پتا چلی گیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہم دونوں میاں بھی نہیں ہے نا ہم الٹا کیس کر دیں گے اس شخص نے انٹ تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہونے دیا کہ یہ ویڈیوز میں خود ہی بنا رہا ہے اور خود ہی یہ وائرل کر رہا ہے انٹ تک نے اس نے مجھے پتا چلنے دیا تو جب آپ نے پوچھا کہ یہ ویڈیوز باہر کیسے گئیں یہ لیک کیسے ہوئیں تو تب یہ کیا کہتا تھا آپ کو تب یہ کہتا تھا کہ یہ آپ نے خود دیں ہیں میں نے نہیں دی یہ آپ نے خود دیں آپ نے خود دیں ہوں گی اچھے کہ کتنا عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ آپ کو اسی طرح اپنی باتوں میں لگاتا رہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فرم نہیں ہوگی ہماری اپنی ویڈیوز ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں یہ چیز چودہ اگست سارٹ ہوئی تھی چودہ اگست جب یہ چیز میرے سامنے آئی تھی تب ڈیٹھ تھی چودہ اگست تو جب میں نے اس بارے میں بات کی تو جنہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میں آپ کا ہسپینٹ ہوں آپ چلیں میرے ساتھ آپ چلیں میرے ساتھ اتنا اعتماد میں لیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں چلو میں نے اس کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو یہ تو بتاؤ کہ آپ نے یہ ویڈیو والا یہ بات پھیلی ہوئی آپ گھر والوں میں یہ بات تو کرو لیکن انہیں اپنے گھر میں ایک ویڈیو تک کی بات نہیں کی اور جب میں نے ان کو انسیسٹ کیا کہ آپ مجھے ساتھ کال پر رکھیں تو میں خود سنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو جب اس نے ساتھ کال پر رکھا گئے تو اس کی والدہ نے کہا تو اگر تم نے اس کو رکھنا یہ تو اس کو کہیں باہر رکھ لو ہم گھر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر اس کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا نام ہے آپ کے حق میں نام ہے اس کے حق میں آپ نے اپنی مرسی کی ہے تو ٹھیک ہے اس نے تو پہلے بھی ایسا کیا یہ پہلے بھی ایک لڑکی کے ساتھ یہی طریقہ واردات اپنا چکا ہے تو یہ سیکنڈ جو آپ ہیں سیکنڈ ویکٹم اس کا آپ ہے اسی لڑکی اسی شخص کو طلاق ہو چکی ہوئی اس لڑکی کو اس کے ساتھ اس نے یہ گھڑیا بن گیا سوشل میڈیا اور فیس بک استعمال کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے ہمارے ہاں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں جن میں بعض نوجوان صرف وصرف خواتین اور لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے جالی ایکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اور ان جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے لڑکیوں سے دوستی کرنا اور پھر انہیں محبت کا چھانسہ دے کر ان کی نازعبہ تصویر اور ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک مل کرنا شروع کر دیتے ہیں فیس بک وٹس اپ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر بعض لڑکیاں اپنی عزت اور زندگیاں پر بات کر بیٹھتی ہیں لڑکیوں اور خواتین کو ایسے لوگوں سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہیے جو ان کے خاندان اور ان کی عزت کی دشن بنے لیکن اس لڑکی کو کوئی اور نہیں اس کا اپنا ہی شوہر پلیک مل کر رہا تھا اور اپنی اور اس لڑکی کے اعتبار کا فائدہ اٹھا رہا تھا اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں بنی نازعبہ ویڈیوز کی وجہ سے پلیک مل ہونے والی اس لڑکی نے ٹیم جرم بن نکاب سے بات کرتے ہوئے ایسا انکشاف کیا جو حیران کر دینے والا تھا اس نے ان بلیک جن کے پاس اس نے ویڈیوز سینڈ کی تھی اس نے ان سے پیسے بھی لیے تھے یہ ویڈیوز کی ہاں جی ویڈیوز کی اس نے پیسے بھی لیے تھے کیسا یہ گھڑیا انسان ہے کہ اپنی ہی منکوہ اپنی ہی بیوی کی اپنے ساتھ نازعبہ ویڈیوز بنا کر ان کو جن لوگوں کو دیتا تو ان سے پیسے لیتا تھا اس حد تک بھی کوئی انسان گر سکتا ہے اتنی گھڑیا حرکت کر سکتا ہے جیسے کہ اس شخص نے کی اب یہ بتائیے کہ اچھا یہ ان سے پیسے لیتا تھا آپ کو کیسے پیدا چلا اور کتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہو یہ اسی گھر سے لیے تھے جس گھر میں بھیج رہا تھا اور جس گھر میں بھیج رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی میری اپنی سٹیپسیسٹر جس کو یہ بھیج رہا تھا اور اس نے مجھے ویڈیو کال کی کہ دیکھو آپ کہہ رہے کہ میں مجھے ویڈیو کال کی پیسے لیے ہو تو یہ کچھ ایسے پیسے تھے جن کے تروں میں پتا چلیا کہ اس نے پیسے لیے اپنے پیسے لیے وہ پیسے لیے آپ کی اپنے ساتھ بھیج رہا تھا آپ کی سٹیپسیسٹر کو ان سے پیسے لیے رہا تھا وہ پیسے کیوں دی رہی تھے کیا آپ کی پیسے مجھے جی بلکل میری اپنے پیسے کیونکہ ان کے گھر میں چند لوگ ایسے تھے جو اس کی اصلیت کو پرک چکے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے کس طرح کا بندہ ہے میں تو اس وقت بھی کہلیں میں نے اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوا تھا یہ جیسے کہتا تھا میں ویسے مانتی تھی اور جہاں دکھ میرا آئیڈیا مجھے یہ ہی لگتا تھا کہ یہ مجھے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا آخر ہی سیل کرنا چاہتا تھا یہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے لوگ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے سے پرگرامز کور کی ہیں کہ ایک ایف آئی سیبل قیم کے ساتھ ہی میں نے پرگرام کیا تھا جس میں ایک شخص شادی کرتا تھا شادی کرنے کے بعد ان محصوم لڑکیوں کو وہ آٹ آف کنٹری لے جائے کرتا تھا اسی طرح جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر نے لے جانا چاہ رہا تھا وہ نہ ہی اپنے شہر میں کیے رکھنا چاہ رہا تھا وہ کہیں اور لے جانا چاہتا تھا اور سوچ کر بھی کھن آتی ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ اپنی ہی منکوحہ کو جیسے کہ انہوں نے بتا دیا کہ شاید کسی اور کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ظلم کے انتہا ہے اور جرم کے انتہا ہے ہم جی آپ کو اس حوالے سے ایک تو یہ آپ کی جو اپنے حمد کی آپ اپنے ساتھ ہونے والی سنانس آپ نوملی تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں جو اسی در کے مارے اپنی آواز نہیں اٹھاتی لیکن آپ نے ہم دعا کریں گے آپ کی آئندہ آنے والی جو زندگی وہ آسان ہو اور ایسی شخص اس کو بھی سدا ملے اب اس پر مجھے کہ فیملی میں اس وقت آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے کون ساتھ لہراب کر کے نوملی جیسے ہم جن حالات میں آپ نے بتا ہے شادی ہوئی مجھے سیادی کی کورٹ میریج ہوئی اب اس میں گھرونوں کا کیا رہتا ہے گھرونوں کا کیا رہتا ہے وہ لوگوں کو فیس تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو مجھے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو انسان غلطی کب اتھلا ہوتا ہے اگر آپ سے غلطی سرز ہے تو اس کو آپ صدھار ہو آپ کو کیا لگا کہ ویڈیو وائرل جو یہ کر رہا ہے اس کا مین موٹک کیا ہے یہ ویڈیو وائرل اس لئے کر رہا تھا کہ تاکہ یہ مجھے پر ساتھ لے جا سکیں یہ میری آپ کو کہیں کہا نہ چھوڑے وہ نہ آپ اپنے گھر والے بھی آپ کو بلکل آپ سے لا تعلق ہی کر لیں فیس بک کو سوشل میڈیا کے ذریعے شہر پسند اناثر لڑکیوں کی نازائبہ تصاویر و ویڈیوز بنا کر لڑکیوں کو بلیک مل کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں اسی طرح فیس بک پر مختلف گینگز لڑکیوں کی فیک آئی ڈیز بنا کر لوگوں کو اہوا کرتے ہیں اور انہیں لوٹتے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیر اخلاقی ویڈیوز ان لوگوں کے ہاتھوں ایک بڑا ہتھیار بن جاتی ہے جو معصوم لوگوں کو لوٹنے کے لیے کافی ہے اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں بلیک بل ہونے والی اس لڑکی نے ٹیم جن میں نکافت سے بات کرتے ہوئے ایسے خدشات کا اظہار کیا جو دل تہلا دینے والا تھا یہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہ رہا تھا اچھی اس نے بتایا تھا جی کہ میں اسلام آباد لے جانا چاہتا ہوں وہاں پر کوارٹر ہے تو وہاں آپ میرے ساتھ چل کے رہیں اسلام آباد لے جانے کے لیے انسیسٹ کرتا رہا تھا یہ آپ کا فیصلہ درست تھا اس غلطی کے بعد یہ فیصلہ اگر آپ چلی جاتی ہیں تو شاید پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور مزید آپ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے یہ شاید آپ سوچ نہیں سکیں آپ کیا پیغام دیں گے اس لڑکیوں کو بھی تاکہ آپ کے اس پیغام کے ذریعے سے نجانے کتنی اور جو ایسی لڑکی ہیں جو ایسے لوگوں کے چندل میں پسنے والی ہیں یا پس چکی ہیں وہ مزید اس دلدل میں نہیں ہے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور بلیک میل ہو رہی ہیں اگر آپ ابھی بھی بلیک میل ہو رہی ہیں ایسے لوگوں سے تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ یہاں پر آئیں سائبر کرائیمنگ آپ یہاں پر آئیں یہاں پر ٹوٹل ہی آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ پرائیویسی ہی رہے گی کریں گے آپ پر کوئی نیگریب کمنٹس نہیں دیے جائیں گے اور جو شخص آپ کو بلیک میل کر رہا ہے وہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی کیے کہ سزا ملے گی سزا ملے گی اور یہ شورٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سزا ملے گی بلکل صحیح جی اب ہمارا بھی مقصد جہی ہے جرم بے نقاط پرگام میں یہ پرگام یا اس اسیو کو ہائلائٹ کرنے کا ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہ اچھے گھروں کی شریف گھروں کی لڑکیوں کو اپنی باتوں میں پساتے ہیں خدا رہا ایسے بھیڑیوں کی باتوں میں مات آئیں جو آپ کو ورگلا کر آپ کی زندگی پر بات کریں گے اس لڑکی نے خود بتایا کہ وہ خود پیسے لیتا تو ان وڈیوز کے جو اپنی ہی بیوی کی وڈیوز بیچ سکتا ہے جو اپنی ہی منقوحہ کی زندگی پر بات کر سکتا ہے ہو شخص انسان کہتھانے کے لائے مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس میرے مائنڈ میں یہ بات پڑ گی کہ کہیں کسی اور کے ساتھ اس طرح کا سسٹم بنے اور مجھے چھوڑ کے چلی جائیں بس اس کی سوچ پر خیناتے ہیں اس کی عزت کہاں گئی پیاد اچھا پیار کرتے ہو اچھا تمہاری بیوی خوبصورت لگتی تھی ٹھوگ مرنا چاہیے تم جیسے لوگوں لوگوں کا سوچنے سے بھی پہل مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس مجھے چھوڑ گئے نہ چلی جائے یہ مجھے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کر یہ سیل کرنا چاہتا تھا سوچل میڈیا پر بلیک ملنگ سے بچنے کا حل جہی ہے کہ فوراں ایف آئی اے کے سیبرکرام ونگ سے رابطہ کیا جائے تاکہ کانون آپ کی بدا کرتے ہیں جیسا کہ اس کیس میں اپنی بیوی کو بلیک مل کرنے والے کے خلاف ایف آئی اے سیبرکرام سیل گجنوالا سرکل نے فوراں ایکشن لیا اور اسے کرتار کر لیا تقریباً بیس بائیس دن پہلے ہمیں ایک کمپلینڈ مصول ہوئی جی ایک خاتون کی طرف سے کہ اس کا ہسپنڈ اس کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز بنا کے اور اس کو اپنے دوستوں میں اور لڑکی کے رشتہ داروں میں اس کو وائرل کر رہا ہے اچھا خود خالد شہر جو ہے جی بلکل ہسپنڈ نے خود اس کی ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں ایس پر کانٹنٹس آفدہ کمپلینڈ وہ یہ تھا اس پہ جو ہمارا پروسیڈیر ہوتا ہے اس کو ہم نے کمپلینڈ کو انیشلی ویریفائی کیا کمپلینڈ کو بلا کے اس کے بعد ہماری ڈیپری ڈیریکٹر صاحب ہیں آسے اکوال چودری صاحب انہوں نے اس کمپلینڈ پہ ریگولر انپائری مارک کی اور مجھے یہ ذمہ داری سوم کی کہ اس کے اوپر فوری طور پر کاروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا جائے ڈیپری ڈیریکٹر صاحب کے حکم پہ ہم نے تمام لیگل فارمالٹیز پوری کرنے کے بعد جلال پل جٹان زلہ گجرات میں ہم نے ریٹ کیا اور ملزم کے گھر پہ ہم نے ریٹ کیا اور ملزم کے اپنے قبض میں موجود اس کا موبائل اس کا لیپ ٹاپ اور اس کے اپنے بیٹ روم میں موجود جو دوسرا ڈیجٹل میڈیا تھا جس میں یو ایس بیز بھی تھی سی ڈیز بھی تھی ان ساب کو اپنے قبضے میں لیا اور موقع پہ ہم نے اس ڈیجٹل میڈیا کو انیلائز کیا اور وہ جو یو ایس بیز تھی اس کا موبائل تھا اس میں جو نازبہ ویڈیوز اور تصاویر تھی لڑکی کی اور اس کی اپنی جو اس کی بیوی تھی ان دونوں کی آفس میں جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی نازبہ ویڈیوز تھی وہ ریکاور ہو گئی اس کے بعد فوری دور پر ہم نے اس طرح کے معاملات میں ہمارا قرون بڑا سکتا ہے اور ہم بھی کسی قسم کی ایڈیٹیشن نہیں کرتے فوری دور پر ہم نے اس کے اوپر ایفیر دی ایفیر ریجسٹر کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار ہم نے کر لیا اور ملزم ابھی ہمارے پاس ریمان پیا اس کو انٹاروگیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جو بھی حقیقت دی تو انشاءاللہ تفتیش فائنل کر دیں بلکو سیئے جی ہماری بھی ہی کوشش ہے کہ اپنے اس پرگام کے ذریعے سے جو کہ ایفیر کی جو ایفرٹس ہیں سیبرکرامسل کی جتنا ایک کھوکلی انہوں نے ریسپونس دیا ہے اس حالے سے بھی بڑی خوشانت بات ہے کہ اب ہمارے ادارے اتنے سکونگ ہوتے جا رہے ہیں سیبرکرامسل جو ایفی ای اے کا جو گوشہ والا اس ویجن میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں بڑا ایفورنٹ نہیں فیکٹر ہے کہ ان علاقوں کے لوگ بھی جو ہے اپنے ایشیوز ان سے جو انہوں نے جسکس بھی کرتے ہیں اور ان کو سالو بھی کیا جاتے ہیں پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں سیبرکرام کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا سوشل میڈیا پر خواتین کو حیرہ ساں اور بلیک میل کرنے کے واقعات میں روز پروز اضافہ بائی سے تشویش ہے کیونکہ لڑکیوں کی بلیک میلوں کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیوں کی شرعہ میں نہ صرف غیر معمولی اضافہ ہوا شادی شدہ خواتین کے گھر بھی ٹوٹنے لگے جانے ان جانے میں خواتین اپنی نہائیت حساس معلومات اور تصاویر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں جو بعد میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں بلیک میلرز کوئی اجد بھی نہیں بلکہ دوست یا رشتہ دار خود ہوتے ہیں جیسا کہ یہ صفاق شوہر اپنی ہی بیوی کی اپنے ساتھ نازیبہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کر رہا تھا شوہر اپنی بیوی کی ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز اپنے ساتھ ہی بنا کر دوسروں کو دکھا رہا ہے یہ گھٹیا پن تمہارے ذہن میں کیوں آیا کیسے آیا اور تم نے کیوں کیا ایسا سر میں در گیا ہوا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے بس حیرت ہے یہ گھن آتی ہے ایسے لوگوں کے اس گھٹیا سوچ پر تم در گے ہوئے تھے کہ چھوڑ کے نہ چلی جائے تو اس کی زندگی کیوں برباد کر دی تمہیں تمہاری بیوی تھی وہ کس کس کو دکھائی ہیں تم نے یہ ویڈیوز اور کب کب بنائی تھی تمہیں یہ ویڈیوز سر یہ تو یاد نہیں کتنی ٹوٹل ویڈیوز ہیں تمہارے پاس سر چار یا پانچ تھی میرے پانچ تھی چار ماشوڑی کہاں کہاں ویڈیوز بناتے ہو تم اس کی نظر پر ویڈیوز اس کے گھر میں بھی جاتے تھے کہاں رکھا تھا شادی کے بعد اس کو تک سر جب ہم کبھی جاتے تھے شادی کے بعد کہیں باہر رہنے جاتے تھے تو جب کبھی مکہ ملتا تھا تو سر وہاں پر بنتی تھی اس کو پتا تھا کہ تم اس کی ویڈیوز بنا کے اس کو بلیک پل کرنا چاہ رہے ہو اس سے ہماری بات ہوئی ہے تمہاری بیویز نے اس نے ہمیں بتایا کہ جب یہ ویڈیوز خاندار میں پھیلی ہیں تو اس بچاری کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا اپنا خامد یہ کام کر رہا ہے اس نے کہا تھا میری ہماری ویڈیوز یہ کہاں سے کہاں جلی گئی ہیں تم نے اس کو پتا بھی نہیں لگ رہی تھی ہے بس سر پتا ہی تھا اس کا بھی بس کیا پتا تھا کہ ویڈیوز تم کوئی بھی لڑکی چاہے گی اس کی نظر پر ویڈیوز اس کا خامد اپنے دوستوں کو دکھائے نہیں سر کو چاہتا تو کوئی بھی نہیں تو پھر وہ چاہتی تھی نہیں سر وہ چاہتی تھی کہ تم اس کی نظر پر ویڈیوز اپنے ساتھ جو بنی ہوئی اپنے دوستوں کو دکھاؤ وہ چاہتی تھی نہیں سر تو نہیں چاہتی تھی تو اس بچاری کی زندگی کیوں برباد کی تمہیں اس نے دو دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے بس سر غلطی ہو گئی ہے تمہاری اس طرح کرنے سے کیا اس کی عرضت ان دوستوں کی نظروں میں یا اس کے خاندانوں کی نظروں میں عزت اس کی واپس آجائے گا غلطی کہنے سے یا مانے سے نہیں سر عزت تو نہیں واپس آتی پھر کیا ہونا چاہیے تمہارا سر سر میں یہی بولوں گا کہ ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں میں زندگی میں کبھی اس طرح کا کام نہیں کروں گا معافی ابھی یہ شخص معافی مانگ رہا ہے تم نے اس کو معاف کیا تھا اس نے کیا بگاڑا دے تمہارا اس کا ہی سوال میں تم سے پوچھ رہتا ہوں تمہاری بیوی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ تمہیں یہ نہ کرتا سر کچھ نہیں اس نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا تمہارے اس گدے دماغ میں یہ کیوں آگا ہے جو وہ مجھے چھوڑ دے گی اور میں اس طرح کا اس کو ویڈیوز بنا کر اس کو وائرل کروں گا سر مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس میرے مائنڈ میں یہ بات پڑ گئی تھی کہ کہ کسی اور کے ساتھ نہیں اس طرح کا سسٹم بنے اور مجھے چھوڑ کے چلی جائیں بس اس کی سوچ پر کھن آتی ہے کہنے جی مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی میری بیوی کہ میں نے اس کی نازبہ ویڈیوز بنا کر تو سب کو دکھا دیں کہ کسی اور کے ساتھ نہ جائے اس کی عزت کہاں کہیں پہتا ہے اچھا پیار کرتے ہو اچھا تمہاری بیوی خوبصورت لگتی تھی ٹوب مرنا چاہیے تم جیسے لوگوں لوگوں کا ایسا سوچنے سے بھی پہلے یہ اسلام آدمی کوارٹرز کا کیسی ہے سر وہاں پہ میرا ایک رشتہ دار ہے ان کا وہاں پہ خلیٹ تھا سر اس نے بولا کر رہنا چاہتے ہیں اب وہاں پہ آکے تو رہ سکتے ہیں کوئی کبلم نہیں ہے کسی قسم کی اس رشتہ دار کوئی نے ویڈیوز کا پتا تھا سارا سر اس کو تو نہیں تھا پتا کسی بات جب پورے خاندان کو پتا تھا سر وہ رہتا ہی وہاں پہ تھا جو شخص اپنے دوستوں کی دوستوں کو اپنی بیوی کی نظیبہ ویڈیوز دکھا سکتا ہے اور شیئر کر سکتا ہے وہ اس بچی کا کیا حل کرے گا اس فلیٹ پر لے جا کر اسلام آدمی رکھ کر اس کا اپنے شہر سے کتنے سو کلومیٹر لے جا کر اس کو اس کے ساتھ میں نے کیا کر رہا تھا اور اس سے توہاری بیوی نے بتاؤ کیا شکر اظہار کیا ہمیں برگائی جی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیوز مزید اس نے ہو پتہ نہیں کن کن لوگوں کو بیچی ہو میری سوتھیلی بہن سے پیسے بھی لیتا رہا ہے اور مجھے دکھاتا بھی رہا ہے پیسے شرم نہیں ہے ہی تمہیں ایسی حرکت کرتے ہو میں آپ کو کیا بتاؤں سر بس گلتی ہو گئی ہے یہ ہی آپ کو بولوں گا کہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں زندگی میں دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ یہ میں بات کروں گا تم جیسے گھٹیا شخص سے بھی معذرت سے میں یہ بات کرنا چاہو گا اگر تمہاری کسی ریلیٹیو کے ساتھ تمہاری اپنی بہن کے ساتھ کو ایسی حرکت کرے تو کیا وہ ٹھیک کرے گا نہیں سر وہ اگر کسی دوستوں کو ویڈیوز دکھائے اس طرح سے خون کھولتا ہے یا نہیں کھولتا ہے انسان کا بلکل سر غیرت آتی ہے یا نہیں آتی بلکل سر تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی کتنے دوست تھے تمہارے اور وہ ان کو کہاں پر ان کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کی تمہیں سر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بس وہاں بھی لکھائیں کیا بات ہوئی جب بیٹھے ہوئے تھے تو سکتا ہے کچھ بھی نہیں سر مردہ کسی کس طریقے سے تمہیں موبائل نکالا تو وہ ویڈیوز شیئر کیوں کیسے یہ ہی بتایا کہ یہ ویڈیو ہے بس سر ان کو پتا تھا یہ تمہاری منکوہ ہے تمہاری ویڈیو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھا یہ ایک فراڈ شخص ہے اور اس طرح کے لوگ مختلف ویب سائٹ سے we don't know ہمیں نہیں پتا لیکن بقول اس کی بیوی کے یہ ہو سکتا ہے اس کی ویڈیوز آگے بنا کر اس کو بیچتا اور آگے اپنے انہی دوستوں کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتا جن کے ساتھ اس نے یہ ویڈیوز شیئر کی تھی اور وہی لڑکے اسی لڑکی کو اس کی زندگی کو برباد کرتے اس کو نوچتے اس کا یہ پلان ہے ہماری فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی وہ منا زیبہ گفتگو کرتے تھے آپ از میں 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 اسے بلیک میل کرنا چکل کر دیا تمام لڑکیوں سے ان خواتین سے بھی گزارش کریں خدا رہا ہے فیس بک سوشل میڈیا ووٹس اپ اس طرح چیزیں استعمال کرتے ہیں احتیاط بڑھتے ہیں بلیک میلنگ کا سلسلہ کب سٹارٹ ہوا نکاح کے تقریباً دس پندر دن کے بعد ہوا تھا اس نے چیزیں ساری ہمارے ریلیٹیو میں پیشنی سٹارٹ کر دی مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس مجھے چھوڑ گیا نہ چلی جائے یہ مجھے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کر یہ سیل کرنا چاہتا تھا سوشل میڈیا اور فیس بک آپ کو نئے نئے لوگوں سے مطارب کرواتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ آپ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں آپ کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں لیکن یہ ہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا، فیس بک اور ورسپ کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے اعتبار اور بے اعتباری کے دمیان بن اپنے والے رشتے اگر آپ کے دوست اور حمدر بنتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر آپ کو دھوکے اور فریب کے جال میں پھنسانے والے بھی ہوتے ہیں جو آسانی سے آپ کو اپنی دوستی کی آڑ میں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ یہ شخص جس نے فیس بک پر دوستی کے بعد ورسپ پر ہی جھوٹا نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنایا اور پھر اس کی نازے باب تصویر اور ویڈیوز بنا کر اس کو بریک میل کرتا رہا دوگ کیا معاملہ تھا کب سے جادے تم اس لڑکی کو کیسے تمہاری دوستی ہوئی تھی سر ایک سال قبل ماری فیس بک پر دوستی ہوئی تھی آپس میں ایک دوسرے سے ہم بات کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے تم لوگ نہیں سر اور سر یہ تھا کہ فیس بک پر بات ہونا شروعی تھی تو اس کے بعد ہم مطلب زیادہ کلوز ہو گئے آپس میں اور تعلق جو تھا ہمارا شادی تک نہیں کلوز کیا مطلب واتس اپ پہ جو نازیبہ ویڈیوز تمہارے موبائل سے برامت ہوئی ہیں جو تصویر اس لڑکی کی برامت ہوئی ہیں وہ کارستانی ساری کس کی تھی سر وہ دونوں طرف سے تھی ہم دونوں ایک دوسرے بات کرتے تھے اس طرح اس طرح سے نہیں وہ تم لوگوں نے نکاہ بھی کیا کوئی شادی وادی بھی کی تھی واتس اپ جس کا کوئی ڈاکومنٹڈ پر نہیں ہے جی سر یہ سارا کس کا پلان تھا واتس اپ پہ نکاہ کرنا اور مبارک باتیں دینا ساری سر یہ دونوں طرف سے ہوا تھا ہاں دونوں طرف سے ہم نے کیا تھا اچھا جی سر جی تو پھر اگر مال لیا جائے تو تمہاری اس بات کو کہ تم نے نکاہ کر لیا تھا وہ تمہاری بیوی تھی تو اس کی نازیبہ ویڈیوز منا بنا کے اس کو پھر کیوں تم نے اس کو بلیکمیل کر کرے کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا اس کو بلیکمیل کرنے کا سر جی ایک بان تقریبا ایک مہینہ ہے جی جی سر جی جی سر جی اس واقعے سے پہلے ایک مہا تک اچھا جی سر جی تو کیوں تم یہ کرتے رہے ہوئے حرکتہ تم نے کیوں اس طرح سے کیا اگر تم اس سے اتنا پیار کرتے تو بقاعدہ اس سے شادی کرتے اس کو اس طرح بلیکمل نہ کرتے نہ وہ تمہارے خلاف اپلیکیشن لے کے آتی ہے جی سر جی میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں سر جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی سر جی اور میں انتہا بہت شرم انتاؤں اس بات پہ سے ہاں؟ میں شرم انتاؤں اس بات پہ اور میں دوسرے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کیسی غلطی کبھی نہ کریں وہ ڈاکومنٹڈ پروف ہے تمہوں کا نکاہ گئی ہیں ویسے اقرار ناما ہوا تھا ویسے کوئی ڈھونک تھا یہ سر جی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے نہیں سر جی بس اس کو تسلیت دینے کے لئے یہ لڑکی کو کہ بھئی میرا تمہارا نکاہ ہو گیا جو گھڑیا پان تم نے کرنا تھا اس کے ساتھ وہ تم گرتے رو یہی بات ہے ایسا ایسا کتنی ویڈیوز بنائی ہیں تم نے اس لڑکی کی سر مجھے نیاد نہیں ہے وجہ کیا تھی اس کو بلیک میل کر رہے تھے ہاں؟ جی سر جی کیوں بلیک میل کر رہے تھے ملنے کے لئے؟ کام کا ملاقات ہوئی تمہاری اور کتنی ملاقات ہوئی سر دو بر ہم ملے تھے اس میں کوئی خرافات ہم نے کوئی نہیں کیسا سر جی صرف فیملی کے طور پر ملے تھے اور احمد آب کا ذہن تشاہدی کرنے کا تمہارے والدین ساتھ تھے؟ یہ کون سا سٹائل ہے جی فیملی میں کوئی ملنے کا کسی اپنا بلیک میل کیا پہلے لڑکی کو اس کی ویڈیو بنائی اس کے بعد پھر اس کو ملنا شروع کر دیا جی فیملی میں ملے رہے تھے کون سے والدین ہے؟ ادھر آپ میری طرف دیکھیں بھائی جان ادھر میری طرف دیکھیں آپ پلیز کون سے والدین ہے جو اس طرح کی نظیبہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو ملاقات کروائیں گے سر انیس بات کا نہیں پتا سر نہیں پتا تھا سچ بولانا پھر چھوٹ کے بول رہے ہو انیس بات مقصد تمہارا یہ تھا کہ اس کو ٹرائپ کر کے اس کو بس اس کو بلیک میل کرنا تھا سر مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی سر جی تم نے اس کو تھریڈ کیا تھا سر میں ویڈیوز دوسروں کو دکھاؤں گے سر مجھ سے گلتی ہوئی گلتی ہوئی ہے نا جی سر جی جب پکڑے جاتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ نہیں تو لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہتے ہیں ہم یہاں پر ان تمام لڑکیوں سے ان خواتین سے بھی گزارش کریں خدا رہا ہے فیس بک سوشل ویڈیا واٹس اپ اس طرح چیزیں استعمال کرتے ہوئے احتیاط پر لیں یہ میرا پرامیس ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پر وہ کام ہوگا جو انصاف پورا انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ بلیک میلنگ کا سلسلہ کب سٹارٹ ہوئا نکاح کے تقریباً دس پندرہ دن کے بعد ہوا تھا اس نے چیزیں ساری ہمارے ریلیٹیو میں بھیج نہیں سٹارٹ کرتی مجھے خوبصورت اتنی لگتی تھی بس مجھے چھوڑ گئے نہ چلی جائے یہ مجھے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کر یہ سیل کرنا چاہتا ہے ایف آئی ایس سائبرکرائم سل گجرہ والا سرکل بروقت کاروائی نہ کرتا تو شاید یہ شخص اس لڑکی کو بھی نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے مزید بلیک میل کرتا اور اس کو کسی دوسری جگہ لے جا کر بیش ڈالتا ان صفات ملزمان سے بات کرنے کے بعد تین جنب نقاب نے بات کی ڈیپٹی ڈائریکٹر سائبرکرائم گجرہ والا سرکل آصف اقبال سے جنہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اپنی ہی بیوی کو نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انچارج ایف آئی ایس سائبرکرائم سرکل گجرہ والا محمد آصف اقبال صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے اسپیشلی ایک تو ایف آئی ایس سرکل کی ایک بڑی ایک ایک بڑی اچھی کاوش رہی کہ اس پورے ایریا میں گجرہ والا سرے جو بھی سٹیز ہیں جو بھی شہر آتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل بڑی آسانی سے حلونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سائبرکرائم کا جو سیل ہے یہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے اوورال سائبرکرائم کے حوالے سے بھی لیکن اس کے ساتھ سپیسپکلی جو دو کیسز آج کی اس پرگرام جو میں نکاب میں ہم نے دکھایا ہیں جی آسان صاحب یہ سپیسپکلی جو دو کیسز گجرہ والا سرکل نے جو ان کو لوگوں خلاف کاربائی کی ہے اور جو اپلیکنٹس ہیں انہوں نے بڑا اپریشیئیٹ کی آپ کی اس پورے سرکل کو اور آپ کی ایفرٹس کو آپ کی تیم کی ایفرٹس کو تو ان کیسز کے حوالے سے بتائیے توڑا سا اور فردر جو سائبرکرائم اس طرح کے معاملات سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس ایک لڑکی کی کمپلینٹ آئی کہ میرا ہزبینٹ جو ہے وہ اس کو بلیک مل کر رہا تھا اس کو حراس کر رہا تھا اس کی ابجیکشن ایبل جو نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے اس کے کچھ اور ریلیٹیوز کو بھیجیں اس نے اور اس کو بلیک مل کیا تو اس پہ فوری طور پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کی کمپلینٹ لینے کے بعد اس کے کانٹینٹ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اس کے فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تو میں نے پھر انسپیکٹر اسد رمضان کی کمار کی اور یہ کہا اس ڈائریکشن کے ساتھ کے فوری طور پہ اس پہ ریٹ کیا جائے انہوں نے ریٹ کیا اور بندے کو بھی اریسٹ کیا وہ واقعہ انوال تھا اس کا ہزبینٹ وہ اس نے کچھ اس کی نازیبہ تصاویر ویڈیوز بنائی بھی تھی ہزبینٹ اور وائف اپنی ہزبینٹ اور وائف دونوں نے جن کو ہزبینٹ نے بعد میں مشیوز کرنا شروع کر دیا اور ان کے فیملی میمبرز کو باقی لوگوں کو کچھ کو بھیجیں کچھ کو دکھائیں تو ظاہر ہے سوشلی پھر لوگ بڑے ٹراما میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے لئے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دوسرا ایک میٹر تھا اس میں بھی ایسا ہی تھا لڑکی کلیم کر رہی تھی کہ میرا ہسپینٹ ہے اور اس نے میری کچھ اس طرح کی ویڈیو چیٹس میری ہوئیں اس کے ساتھ ویڈیو ایمو یہ جتنا بھی آپ کا سوشل میڈیا کی ایپس ہوتی ہیں اس پر بچے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز کیونکہ ویڈیو چیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر تو اس طرح کا کانٹنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریس کر لیتے ہیں جو ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ جب اس بندے کو پھر ارسٹ کیا گیا اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے وہ سارا کانٹنٹ نکلا اور پتہ یہ چلا کہ وہ اس کا لڑکی اس کو ہزبنڈ کہہ رہی تھی لڑکا جو تھا وہ یہ مان رہا تھا کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی جو آلریڈی جو اس طرح کا انٹرنیٹ کے اوپر ہی اقرار نامہ ٹائپ چیز وہ ویڈیوز کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں نے اقرار نامہ یا نکاح کیا لیکن اس کی کوئی ایویڈنس وہ ہمیں نہیں دے سکا تو یہ بڑا عجیب سا یہ سوشلی جو ہے نا یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کو بڑا ضروری ہے کہ اس کو بڑا سختی کے ساتھ اس کو کرب کیا جائے اور اس سے اس سے نمٹا جائے اچھا یہ بتائیں کہ سابر کرائم اس طرح کے اشیوز اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بڑے بڑے کیسز جو ہیں آپ نے سالف بھی کیا ہیں ان پر لوگوں کو اجساف بھی مرا ہے بچا کیسے جائے سر یہ دن بے دن یہ کام جتنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اسی طرح معاملات بھی جو ہیں اس طرح کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اس طرح انسان بچ سکتا ہے سر لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا کرائم خاص دور پر اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے نہ کہ اس کو پکڑنے سے جو ہے جب ہم پکڑتے ہیں جب بندہ گریفت میں آتا ہے فائے کی تو بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا اور اس طرح کا ڈیمیج ہوتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں اس کی ریمیڈی نہیں ہوتی پھر ہم سوشل میڈیا پہ جب جاتے ہیں تو ہمارے دوستی کے میار چینج ہو جاتے ہیں کسی کی بھی ریکویسٹ آرہی ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ناؤن ہے ان ناؤن ہے فیک آئی ڈی بھی ہو سکتی ہے کسی کی پھر یہ کہ ٹرائپ ہو جاتی ہیں بچیاں اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ جب فرینڈشپ ہوتی ہے اس میں ٹرائپ ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ آگے سے آگے چلتا یہاں تک جیز پہنچ جاتی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بہت ساری ہم نے دیکھا کہ سویسائیڈ کرنے تک چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس آئیں یہاں پہ پورا انصاف ملے گا میریٹ پہ کام ہوتا ہے بلکل یہ نہ سوچیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ ماحول کیسا ملے گا ہمیں ریمیڈی ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی یہاں پہ اپروچ ہو جاتی ہے کچھ ایسا نہیں ہے یہ میرا پرامیس ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پہ وہ کام ہوگا جو انصاف پورا انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ بلکل صحیح ہے اور یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جناب کہ جو لوگ بلیک مل ہوتے ہیں ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید اس مصیبت کی دلدل میں اپنے آپ کو دھگیل لیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سابر کرائم جو ونگ ہے اس سے آپ رابطہ کریں ایف آئے کی اور آپ لوگ کو انصاف ملے گا ایسے بلیک میلرز کی باتوں میں آ کر مزید اپنی زندگیاں پر بات نہ کریں میں دوبارہ سے گزارش کروں گا ہماری جتنی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں قواتین جو ینگ سرز ہیں جو نوجوان لڑکیاں ہیں اور بہت سے ایسے لڑکے بھی جو ٹرپ ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں خدا رہا آپ لوگ ایسے معاملات سے بچیے سائبر کرائم یا سوشل میڈیا سائبر کرائم کے ذریعے سے لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خراب کر بیٹھتے ہیں تو تمام معاملات سے بچنے کی کوشش کریں ایسے اور بلیک میلرز اور ایسے لوگ جو کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں ان سے دور رہیے داکہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے جہاں تک ٹیم جرم بے نقاب کا سوال ہے تمہاری کوشش رہے گی کہ ایف آئی اے جیسے اداروں کے ساتھ مل کر ہماری کوشش ہے جہاں پر بھی کچھ جرم یا ظلم ہو رہا ہے ہم نہ اسے اس کو بے نقاب کریں بلکہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائے بھی کریں